ہیلو ایبریوان یہ ہے کرلو سکار فیرس کے کوارٹر تھری کی ریزلٹ تو آگے یہاں پر انڈلائز کریں گے اس شیئر کی ریزلٹ سے یہاں پر کیسے آئے ہیں تو شروعات کرتے ہیں یہاں پر اس شیئر کے ٹوٹل انکم سے ایرلی بیسز میں یہاں پر جو انکم ہے وہ ون تھاؤزن سیونٹی ایٹ کروڑ تھا جو کوارٹرلی بیسز میں نائن ہنڈر سیونٹی ٹو کروڑ یہاں پر ہو گیا ہے کوارٹرلی بیسز میں یہاں پر جو شیئر کی انکم ہے وہ یہاں پر ڈکریس ہوئی ہے اس شیئر کے ٹوٹل ایکسپینسز کی اگر ہم بات کریں تو ایرلی بیسز میں 939 کروڑ تھا جو کوارٹرلی بیسز میں 902 کروڑ یہاں پر ہو گیا ہے انکم کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے شیئر کے ایکسپینس بھی ڈیکریس ہوئے ہیں یہ شیئر کے ٹوٹل کومپریہنسیو انکم کی بات کرے تو یہاں پر یئرلی بیسز میں 102.87 کروڑ تھا جو قوارڈلی بیسز میں 52.69 کروڑ کے قریبن یہاں پر ہو گیا ہے آگے ہم اس شیئر کے ارننگ پر شیئر کو بھی دیکھ لیتے ہیں ارننگ پر شیئر یئرلی بیسز میں 7.42 پیسے تھا اب جو ہے قوارڈلی بیسز میں 3.71 پیسے کے راؤنڈ یہاں پر ہو گیا ہے اوہر آل انیلائز کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو شیئر کے ریزلٹ ہے وہ اچھے دیکھنے کو نہیں ملے گئے ہیں اس منطق کا شیئر کا میکسیمم ٹارگٹ آپ کو جو ہے 650 روپے کے راؤنڈ تک یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے تو ہولڈ کر کے رکھنا چاہے تو اس شیئر کو یہاں پر اس منطق کے پرسپیکٹیو سے ہولڈ کر کے سیل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں نہیں تو نیکس قوارڈر کا آپ انتظار کر سکتے ہیں اس میں شیئر کے ریزلٹ جو ہے اچھے یہاں پر آ سکتے ہیں